اسلام علیکم میں ہوں فرا ندیم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو جی جناب آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے زبردست آلو کے پراتے جی جی آلو کے پراتے اور یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں نے پہلے آلو کوئل کر لیے انہیں میش کر لیا اور آلو کوئل کرتے وقت خیال رکھئے کہ زیادہ دیر یہ کوئل نہ ہو اور زیادہ نرم نہ ہو جائے اگر زیادہ نرم ہو جائیں گے تو اس میں پانی آ جائے گا اور جیسے ہی یہ کوئل ہو کے نکلیں اس کو آپ نے پہلے گرم پانی ہٹا کے پھر تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو جو چھلکا ہے وہ چپکے گا نہیں اور آسانی سے اتر جائے گا تو یہ میں نے آلو کوئل کر کے رکھ دیئے میش کر کے بھی رکھ دیئے اور اس میں جو چیزیں ڈالیں گی وہ میں بتاتی جاتی ہوں اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی نمک تقریباً half teaspoon یہ گیا نمک اس کے باہر چاہے گا یہ شارٹ مسالہ یہ بھی half teaspoon بہت اچھے بنتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا half teaspoon ہی آپ نے ڈال دینا ہے یہ لال میچ پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اور half teaspoon یہ دھنیا پاوڈر جی اور ساتھ میں جائے گا یہ سفیر زیرہ اور یہ دھنیا پساوہ اس کو میں نے ایسے رکھا با یہ دیکھیں سب سے مزیدار جو چیز مجھے لگتی ہے یہ ہوتا ہے لیمو کا رس دیکھیں یہ اس میں تقریباً one ٹیبل سپون لیمو کا رس جائے گا ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے پیاس باریک باریک کٹ کے رکھئے اس میں تقریباً یہ آدھی پیاس جائے گی کہ زیادہ کٹی ہوئے اور یہ دو ہری مرچیں چلی جائیں گے یہ بن گیا روٹی کے اندر ڈالنے والا یہ سارا آلو ساتھ میں میں نے دیکھیں آٹا گون کے رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ کس طرح یہ روٹی بنا کے اس میں یہ آلو کا بھڑک اس کو میں مکس کر دیتی ہوں ہاتھ میں نے دھوئے بھی اس لئے میں ہاتھوں سے مکس کروں گی کیونکہ جو چیز ہاتھوں سے اچھی مکس ہوتی ہے وہ چمچ چی نہیں ہوتی یہ مکس کر کے پھر میں اس کو روٹی کے اندر بھروں گی اور میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ روٹی بھی کیسے بنتی ہے تو یہ ہمارا آلو کے اندر ڈاننے والا پیٹر تیار ہو گیا یہ دیکھیں تو جی اب میں یہ دیکھیں روٹی کو بیل رہی ہوں اور اس میں ہم آلو بھریں گے ایک مہنے پہلے ہی بیل کے رکھ دیئے اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گول روٹی نہیں بنتی تو دیکھیں گول روٹی کے لئے آپ نے کناروں پہ پریس کرنا ہے بیچ کو چھوٹی کناروں پہ پریس کرتے جانا ہے اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیا ڈالا ہوگا ہے اس میں میں نے فلیکس چیز ڈال لیا ہے کلون جی اور فلیکس چیز میں ڈالتی ہوں روٹی کے پراتو میں یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کے کناروں پہ زور دیا یہ یہاں سے آپ نے ہینڈل کو کرنا ہے یہ بندی آپ کی گول روٹی اب میں اس میں آلو کا مکسٹر بنایا ہے یہ میں شامل کروں گے اس کو آپ نے ہلکا ہلکا یہ بھر دینا ہے زیادہ فل نہیں کرنا ہلکا 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 بھرنا ہے یہ آپ نے فل کرتے جانا ہے اور ہاتھوں سے اس کو آپ نے دبا دینا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں مزے بنائیے گا ضرور بہت اچھی بنتے ہیں یہ یہ میں دوسرا چپاتی بنائی پراتھا اس کے پر یہ میں اندر بند کر دینا ہے یہ بند ہو گیا اور اگر آپ تھوڑا سا تیل ہاتھ میں لے لیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ کنارے بند کرنے میں آرام سے کنارے بند ہو جائیں گے یہ یہ ہمارا آلو کا پراتھا بن چکا ہے اور اب میں اس کو ڈالوں گی تبے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا آلو کا پراتھا جا رہا ہے تبے پہ خواب تھوڑا سا تیل ڈال دیں موسیقی 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 اوپر سے میں اس کو بٹر یوز کر لیے یہ دیکھیں جی تو آلو کا ایک طرف پک چکا ہے پراتے کا یہ دوسرا طرف ہے دیکھیں کتنی خوبصورت چکل بنی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے ایک دفعہ ترائے ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے یہ اتارنے سے پہلے میں اس پر یہ بٹر لگا رہا ہوں مزے اسی طرح ہم آلو کے پراتے اور بھی بنا کے رکھتے ہیں چیک کر لیں نیچے سے کہ دوسری طرف پک گیا تقریباً پکنے کوئی اور اس کو ہم پلے کے نکالتے ہیں یہ دیکھیں آلو کا پراتھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بنا رہا ہوں یہ میں نے ایک چپاتی پہ یہ رکھا ہے اور اس کو ہم بند کر رہے ہیں یہ پردے میں جا رہا ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے تبے کے اوپر اور اگر یہ دیسی کی میں بن جائے تو کیا ہی مزا ہے میں آلیو آل کر رہی ہوں اور اوپر سے مکھن بات جی جناب ہمارے آلو کے پراتھیں تیار ہو چکے اور یقین کریں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے ہائی اے پی اے سیہت تندرسی کے ساتھ اللہ تعالی آپ لوگوں کو سیہت تندرسی کے ساتھ کھانا پینہ نصیب کریں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجے گا اور میرے چینل کو سبسکرائے ضرور کیجے گا اور پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اور کونسی ریسیپی دیکھنی ہے جو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی ریسیپی بناوں خوش رہے جہاں بھی ہو خدا حافظ